تاجکستان جو ہے اس نے تاجکستان کی طرف سے بھی یہ اندھی آ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کو نہیں مان رہا ہے تاجکستان کی طرف روس اور چین جو بہت قریبی ممالک تصور کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ملک نے اگر میں اس طرح سے کہوں کہ طالبان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو یہ کسی حد تک ٹھیک بات ہے نائم صاحب گدارش یہ ہے کہ آپ جیسے امریکہ کے ایک پوری ہسٹری ہے باوقت ضرورت ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کیا جیسے ہی اس کی خواہش کے مطابق نتائج آئے اور ہمیں اس نے اگنور کر دیا اب سی اے یہ کہ جو ڈیکٹر ساب آیا ہے بھارت ہو کر آیا ان کے بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایک تو طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تھریڈ کر رہے ہیں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا بھارت ہم پہ اٹیک کرنے کی پونیشن میں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یقینا آپ بہتر جانتے ہیں کیا میکسیمم کرنے کے اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے جو ان کے سی اے کے ڈیکٹرہ ہیں تو کیا پاکستان کے حلابوں کیا کر سکتے ہیں مزید یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایف ایٹی ایف میں مدید رکھیں آپ کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مختلف یہ جو ریڈ لسٹیں ہیں اور فلانی لسٹیں ہیں ان میں لکھا ہے جسے آپ کو کافی تنگی آپ کیلئے پیدا کرتے ہیں اور بھارت کو یہ چھٹی دیں کہ جو پہلے آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں میں خلقوشن کی بات کر رہا ہوں جو وہ حملے کرتے تھے اگرانستان کی طرف سے ساتھ میں آپ ہاتھ سے تو نہیں ہو سکتے لیکن اور جگہیں ہیں ہمارا پورا سمندر ہے تو بھارت کو شاید دے سکتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے آپ نے ان کے ساتھ اور جو کر رہے ہیں وہ بشک آپ کریں تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں میں اور سوال نایم صاحب بہت گزاریشی ہے دیکھیں دہشت گردی تو عرصہ دراز سے بھارت پاکستان میں قرار آ رہا ہے اس نے دہش کے وہاں ٹریننگ کیم بھی کھولے ہیں افغانستان میں بھی کھولے تھے چاہاں خدا رہا ہاستہ بھارت دونوں نیو کلیئر پاورز ہیں اتنی جورت کر سکتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کر دے اور الحمدللہ ہماری فوج تو یقیناً اس کے لیے ہے کیا وہ کر سکتا ہے یہ اتنی جورت دہشت گردی تو وہ کراتا لے گا وہ دشمن ہے وہ ہمارا خیرخواہ تو نہیں ہو سکتا ہاں بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فول فلیج اٹیک کتنے امکانات بہت کام ہیں لیکن جب ایک سپر پاور کسی ایک سائیڈ کے ساتھ بن جائے اگر فپر پاور بھارت کے ساتھ بن جائے تو بھارت ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے اطلاعات ہی آ رہی ہے کہ کل جو طالبان کا طالبان کی جہلا برداری کی تقریب تھی وہ تقریب جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے اور یہاں پر اس کے ملتوی ہونے کی جو خبر ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں سے وہ خبر آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک پہلے یہ اطلاع تھی کہ وہاں اس میں میں خاصے ترکیش میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ وہ پسپن ہو گئی ہے جو ہمارے پاس یہ نہیں یہ رشن میڈیا جو گیارویں سلائیڈ ہے ہمارے پاس کہ طالبان کینسرز اناؤگرل سیریمنی اور افغان انٹیرم گورنمنٹ تو رشیہ کی طرف سے جو ہے یہ اعلان ہوا ہے رشیہ نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کی گلتے کا میڈیا نے اور اس کے بعد ساتھ ہی جو ٹرکی کا میڈیا ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے جو دسویں طرح ٹی آر ٹی ورلڈ کہہ رہا ہے کہ رشیہ کی طرف سے طالبان گورنمنٹ کی اناؤگریشن میں شریک نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایران اس کی طرف سے بھی یہ اندیا آ رہا ہے کہ وہ بھی شاید شریک نہیں ہوں گے اور وہ بھی اس حکومت کو جو موجود حکومت بنی ہے اس میں ان کی رائے شامل نہیں کی گئی اور تاجکستان جو ہے اس نے تاجکستان کی طرف سے بھی یہ اندیا آ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کو نہیں مان رہا ہے تاجکستان کی طرف تو ایک جو پروڈسیو ممالک ہیں وہاں پہ ایک تقسیم ہے طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو اناؤنس نہیں کیا تھا روس اور چین جو بہت قریبی ممالک تصور کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ملک نے اگر میں اس طرح سے کہوں کہ طالبان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو یہ کسی حد تک ٹھیک بات ہے آج آ روسی میڈیا روسی حکام کے اس تصدیق کے بعد اچانک کہ کیسی خبر آتی ہے اور روس کا جو صدارتی محل ہے کریملن اس کے ترجمان نے آج بتایا کہ روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس تقریب کے اندر شرکت نہیں کرے گا آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ آج سے ایک دو روز پہلے جو روس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا تھا اور عجید دوول کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھے